بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرام تو کزیر سایہ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج آپ لوگوں کے لیے آلو گوشت کی ایک ریسیپی لے کے آیا ہوں اور یہ اکثر شادیوں پر بنتی ہے بہت مزکی ہوتی ہے بہت ٹیسٹ فول ہوتی ہے میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ اس کے جو سیکرٹ ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں ایک کلو میں نے چکن لے لیا ہے اس کو سرکہ لگا کے میں نے دھونا ہے سرکہ اور نمک لگا کے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز لیے ان کو کٹ لیا بلکہ چوب کر لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو ٹیماتر لے لیے اور ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے پانچ سے چھے سبز میرچ لیے ہیں یہ بھی میں نے کٹ لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ لیسن ادرک کا پیسٹ یہ دو بڑے چمچ ہیں یہ دو چمچ ہیں یہ میں نے لے لیا اب چلتے ہیں کڑائی کی طرف کڑائی کو رکھتے ہیں چولے پہ اور اس میں ایک کپ آدھا کپ سوری آدھا کپ میں نے آئل ڈالا ہے آدھے سے تھوڑا سے زیادہ آئل ہے آدھے کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہے تو یہ اس میں میں پیاز ڈال دوں گا پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں لیسن ادرک کچھ حامل کرنا ہے لیکن پہلے میں پیاز کو پکا لیتا ہوں اس کے بعد میں لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گا اور پھر باقی مثالیں آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو ایسا بتاؤں گا یہ ریسیپی بہت زبردست بننے والی ہے دوستو آپ میرے ساتھ آخر تک رہیں اور اس کو آخر تک دیکھیں یہ اتنی مزے کی ریسیپی ہے کہ لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے خود ہی بنا لیا ہے حالانکہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی پکوان سنٹر سے جو کھانا آتا ہے بلکل وہی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ وہی ہوتا ہے تو چلیں دوستو یہاں پہ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا یہ دیکھ لیجئے اس سٹیج پہ آکے آپ نے اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اب اس کو پکا لینا ہے جب یہ اپنا لیسن پک جائے گا اس میں ایک چمچ میں نے ڈال دی ہے حلدی ایک چمچ میں لال مرچ پاورڈر کا ڈالوں گا ایک چمچ میں دھنیا پاورڈر ڈال دیتا ہوں اور آدھا چمچ تقریبا زیرہ پاورڈر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ دھڑا مرچ میں ڈالتا ہوں اس میں تقریبا ایک چمچ ہے وہ بھی ڈال دی میں نے اور اس کے ساتھ آدھا چمچ میں نے نمک ڈالا ہے آپ نمک خاص پہ ذائقہ ڈالی ہے یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے لئے تو کم ہوگا کیونکہ تقریبا آدھا کلو سے زیادہ آلو ہیں اور اس کے ساتھ ایک کلو چکن ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے پانی لگا ہے اس کو پانی ضرور جب آپ ایسا مثالہ بنائیں تو یہ میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ پانی ضرور تھوڑا سا لگایا کریں اس سے یہ مثالے پک جاتے ہیں ان کا کچھاپن ختم ہو جاتا ہے یہ دوستو دو میں نے ٹکڑے لے لیے ہیں دارچینی کے ایک بڑی لائچی لے لیے یہ کھڑے مثالے ہیں یہ بھی اس میں ہم ڈالتے ہیں اس کے ساتھ میں لیتا ہوں ایک تیز بات وہ بھی اس میں میں ایسے کر کے کٹ کے ڈال دیتا ہوں ان کا بھی بہت ہی زبردست قسم کا ایک ذائقہ آتا ہے تو یہ بالکل مثالہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ٹماتر اور سبز میچے میں ڈال رہا ہوں یہ اس میں ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو کور کروں گا تاکہ ٹماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے میچ ہو جائیں تو میں اس چیز کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اکثر لوگ جو ہے ٹماتروں کا پیسٹ بنا کے ڈالتے ہیں میں ایسا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پیسٹ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے پکنے نہیں دیتا کسی چیز کو بھی تو دوستو یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کروں گا تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے اس کو میں بند رکھوں گا اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال بنتی ہے امید ہے کہ میرے ٹماتر جو ہے وہ بلکل پک چکے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جے دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زبردست قسم کا مثالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب تو اب دوستو یہاں پہ چکن میں ڈال دیتا ہوں چکن کو بھی اچھی طرح سے بھوننا ہے اس میں اچھی طرح سے اس کا پانی ختم کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی میں چکن بناتا ہوں چکن کا پانی میں بلکل بھی نہیں چھوڑتا ہے اس چیز پہ میں ذرا سا بھی آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا اچھا دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں تھوڑی دیر کیلئے اس کو کور کرتا ہوں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنا پانی چھوڑ دیجئے دیکھئے ماشاءاللہ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دوستو ہانڈی وہ اچھی بنتی ہے وہ زبردست بنتی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ بناتے ہیں اگر آپ لپروائی سے بنائیں گے تو ہانڈی کبھی بھی صحیح طرح سے نہیں بنیں گی یہ میں نے آلو ڈال دی اس میں اب ان آلو ڈال کے اس کو پھر ایک دفعہ میں اچھی طرح سے ان کی بنائی کروں گا چکن تقریباً بھونا جا چکا ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس آئل بار آ گیا ہے آپ دیکھ چکے ہیں اور اب آلو کی باری ہے اس کو بھی میں براؤن کر کے سوری 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 اس کو بھی اچھی طرح سے پکا کے اب یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے اس چیز کا آتا ہے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ میں نے آدھا کپ لی ہے کریم یہ فریش کریم ہے جس کو ہم ملائی بھی کہتے ہیں یہ میں نے لی ہے اور جہاں پہ آکے آپ نے یہ کریم ڈالنی ہے اس کریم سے دوستو وہ والا ٹیسٹ آتا ہے وہ جو کریمی ٹیسٹ ہوتا ہے نا آپ لوگ جب بھی کبھی شادیوں پہ گئے ہیں آپ لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا کریمی سا ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے میں وہ یہ چیز ہوتی ہے جو وہ لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ انہوں نے مثلا کریم ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی اکثر لوگ دودھ ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ کریم ڈالتے ہیں تو یہ کریم آپ اس میں ڈال کے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ کریم جب بلکل ختم ہو جائے گی اس میں اور اس کا ذائقہ اس کے اندر چل جائے گا تب ہم اس کو ہمارے آلو بھی گل جائے ہمارے چکن بھی گل جائے اور پھر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھئے دوستو ماشاءاللہ یہ تقریباً آلو جو ہے وہ بنے جا چکے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے اب اس میں میں دو سے تین گلاس میں پانی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو میں کور کر دوں گا تو یہ دیکھئے دوستو یہ تقریباً تین گلاس پانی ہے آپ اتنا سا پانی لیجئے کہ اس میں یہ ڈوب جائیں آلو بھی ڈوب جائیں اور چکن بھی ڈوب جائے ٹھیک ہے تو یہ دوستو اتنا سا پانی ڈال کے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر دوں گا اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے دوستو نہایت آسان یہ ترکیب ہے نہایت آسان ریسیپی ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا مثالیں جو ہے آپ نے ایک ایک کر کے ایسی ٹائمنگ پر ڈالنا ہے کچھ مثالیں آخر میں جاتے ہیں کچھ درمیان میں جاتے ہیں کچھ جو ہے نا شروع میں ہی ڈال دیے جاتے ہیں تو جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو میرے پرانے دوست ہیں وہ ایک پیارا سا کومنٹ مجھے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری حوصل افسائی کے لیے اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر لیجئے گا یہ دوستوں ما شاء اللہ بالکل تقریبا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ آکے اب میں نے اس میں دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے اور وہ بھی بڑی زبردست چیزیں یہ دیکھی یہ یہ ہے گرم مثالہ یہ ایک چمج میں نے گرم مثالہ ڈالا ہے گرم مثالہ اسے ایک تو خوشبو آتی ہے اور اس کے خوشبو کے ساتھ ساتھ دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کلر جو ہے بہت زبردست ہو جاتا ہے اور یہ گرم مثالہ اگر آپ شروع میں ڈالیں گے تو ایسا کلر کبھی بھی نہیں بنے گا یہ آپ نے لاسٹ میں ڈالنا ہے یہاں پہ لیسن اپنا دنیا اور حضرک میں نے ڈال دیا ہے اب یہ تقریباً ہانڈی ہماری تیار ہونے والی ہے ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے میتھی یہ دیکھئے یہ ایک چمج تقریباً میں نے میتھی کہہ لیا اور میتھی ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ہاتھوں پہ مسل کے ڈالی جاتی ہے اب الحمدللہ الحمدللہ یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا سالن تو ماشاءاللہ اس کی لکھ دیکھیں کتنا زبردست آپ کو لگ رہا ہے اور اس کا ذائقہ اس کی خوشبویں یہاں پھیل چکی ہیں دوستو آپ ضرور بنائیے گا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ کتنا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ دوستو یہ ڈونگے میں آگیا ہے اور اس کی لکھ دیکھیں یہ کبھی بھی آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ یہ گھر میں بنایا ہے یا کسی نے دیکھ میں بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے پلیٹ میں بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور آپ لوگ اس کو دیکھیں اس کو چکھیں اور اس کو ضرور بنائیں دوستو اللہ پاک کی رحمتیں اللہ پاک کی نعمتیں اللہ پاک کی برکتیں آپ کے گھروں پہ ہمیشہ برستی رہیں دوستو جو میرے دوست پریشان حال ہیں جو مصیبتوں پریشانیوں میں ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ اور جو پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے انشاءاللہ ایک ریسیپی اگلی ریسیپی میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں اجاز رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ